نمسکر دوستو نوز کس خاص پجاپتی میں آپ سب کا ایک بار شوی سے سواگت ہے تو دوستو آج ہم آپ کو لیتے ہیں راجہ کرسنجی مہراج کی مندر کے بارے میں تو دوستو بتا دیں راجستان کے جالور جیلے سے تقریباً پچیس کلمٹر آگے گاؤں بھاگرا اور اکولی کے بیچ میں یہ مندر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو دوستو اگر آپ جالور سے بینمال کی طرف کبھی جاؤ تو یہ مندر ضرور دیکھنا یہ بہت ہی سندر اور راجستان کا پیارا مندر بناوا ہے تو بات کر کے اس کے مکھے دروازے کی تو یہاں مکھے دروازے پر صدامہ جی مہراج کی پرتیمہ بنی ہوئی ہے تو دوستو اس کو سام کے سمئے پر دیکھنے کا آنند الگ ہی ہو جاتا ہے تو دوستو بات کریں اس مندر کے اندر کی طرف تو دوستو یہاں پر بہت ہی سندر پارک بناوا ہے تو اب اگر یہاں پر جاؤ تو ضرور دیکھنا تو دوستو اس کی جو مندر کی بات کریں تو دوستو یہ پورا کا پورا مندر سنگمرمر ماربل کے پتر سے بناوا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر ہش کلا کا اداران ٹکنے کو ملے گا اور جو ہاتھ کی کارگری ہے وہ بہت بہت سندر طریقے سے کارگری نے بنایا ہے تو دوستو یہاں دو آپ راجہ کرسن جی کی پتر میں دیکھ رہی ہو تو راج کے سمیہ میں دوستو یہاں لائٹ بھی لائٹنگ بھی کی جاتی ہے تب اس کا آنان الگ ہی ہو جاتا ہے تو دوستو بات کریں اس کے پارکنگ کی تو یہاں کا جو پارک ہے وہ بھی بہت ہی سندر طریقے سے بنایا گیا ہے اور چلیں دوستو اب ہم مندر کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو بات کریں مندر پر جو مندر کے جو ماربل پر جو ڈیجین کلاکاروں نے بنائی ہے تو آپ کو میں نے بتا تھا ہست کلاکہ بہت اچھا اوڈارن یہاں پہ آپ کو دیکھنے ملے گا یہ بھگوان راجہ کرسن جی کی پرتیمہ ہے اور اس کی بناوٹ کی بات کریں تو دوستو پورا کا پورا مندر سنگ مرمر ماربل سے پتھر سے بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو کارگون نے انوٹھی کارگری کا مثال پیش کی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ اگر آپ یہاں پہ جاؤ تو ضرور دیکھنا دوستو تو دوستو میں نے بتایا تھا اگر آپ جالور سے بھی ہمال کی طرف جاؤ تو یہ مندر ضرور دیکھنا اور یہاں کی بات کریں دوستو مندر کی تو یہاں پہ ہزاروں اور لکھوں کی شنقیمہ ہر سال سردالو اس مندر کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو دوستو بات کریں ماروار کی تو دوستو رازستان کے ماروار میں آپ ایسے مندر اینکڈیشن کے لئے ملیں گے چاہے وہ ہم کوئی بھی دیو دیو تک مندر ہو یہاں پہ دو سندر سندر مندر بنے ہوئے ہیں دوستو ہم اب اس کے آگے سے پڑھتے ہیں تو دوستو میں نے بتایا تھا پورا کا پورا مندر ماربل سے بنا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ہم گائے ماتائے کو تو بچھلا بلود پہ رہا ہے اور ہریالے کا آنند تو الگ ہی ہو جاتا ہے اس مندر میں اور ہر سمیں یہاں پہ ہریالی رہتی ہے اور یہ اس کے ساتھ دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو دوستو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کنال نہ بولیں دوستو ہم ہر بار آپ کے لئے کچھ نہ کچھ نئے لے کے آتے ہیں تو وہ انٹرٹین کے مارے میں وہ ٹکنیکل بارے میں کومیٹی کے بارے میں یا نوز کے بارے میں دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ہمیں اگیا دے آگے ہم آپ کے لئے اور ویڈیو لائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی رام رام